اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب گاندھی جی پڑھ رہے ہیں اس سبق کے حوالے سے جو پہلا ویڈیو لیکچر تھا اس میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ گاندھی جی کہاں پیدا ہوئے اور گاندھی جی کی تعلیم جب انہوں نے حاصل کی تو اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں بیرسٹری کے ڈگری انہیں انگلستان سے ملتی ہے اور پھر اس کے بعد میں آفریقہ جاتے ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا اور افریقہ جاتنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوستانیوں کے ساتھ جو ہے کہ صحیح سلوک نہیں بڑھتا جاتا تھا وہاں پہ ہندوستانیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا تو وہاں کی سرکار کے خلاب گاندھی جی نے آواز اٹھائی اور ہندوستان کی جو باشندے ہیں ان کے لیے وہاں کی سرکار سے وہ ان کے حق کے لیے لڑے تو اس طرح سے گاندھی جی جو ہے کہ مہشور ہوئے وہاں سے جب وہ افریقہ سے آتے ہیں ہندوستان تو یہاں پہ سب سے بڑی وہاں اس وقت کی پارٹی جو تھی آل انڈیا کانگریس تو سب سے بڑے رہنما وہ کہلائے اس وقت تو ترکی کی خلافت جو ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں اس وقت جب ہندوستان افریقہ سے لوٹ کے آتے ہیں گاندھی جی تو یہاں پہ جو محمد علی اور شوقت علی برادرز کے نام سے جو موشور تھے انہوں نے خلافت تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی تھی تو اس خلافت تحریک میں گاندھی جی حصہ لیتے ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک اتحاد یعنی کے اتفاق قائم ہو جاتا ہے تو چلیں آج ہم آگے پڑھتے ہیں آپ نے انگریزی حکومت کے خلاف عدم تشدد کی بنیاد پر عدم تاؤن کی تحریک چلائی اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کی اور آزادی کی ترپ پیدا کی تو انہوں نے کیا کیا جب گاندھی جی آتے ہیں یہاں پہ ہندوستان میں تو انہوں نے دیکھا کہ انگریز یہاں پہ تشدد فیلائے ہوئے ہیں تو انہوں نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ انہوں نے ایک پر امن آواز اٹھائی ان کے خلاف اور لوگوں کی درمیان انہوں نے یہ گفلت اس گفلت سے جگایا بیدار کیا لوگوں کو آزادی کی جو ترپ ہے تمام لوگوں کو سمجھائے کہ ہمیں آزاد ہونا ہے ہمیں آزادی کی ضرورت ہے تو آپ کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا تو جب گاندھی جی نے لوگوں کے درمیانی باتیں چھڑی تو اس وجہ سے انگریز حکومت نے انہیں گرفتار کیا 1930 عیسوی میں مہتمہ گاندھی نے قانون نمک کے خلاف ورزی کی تو جو گاندھی جی تھے تو 1930 عیسوی میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف یہ خلاف ورزی کی کہ ہم آپ کا نمک استعمال نہیں کریں گے شراب اور بدیشی کپڑوں کی دکانوں کی بائیکارٹ کی تحریک شروع کی تو جو شراب اور بدیشی یعنی کہ ان کے ان کی ملک سے جو کپڑے آتے تھے ہندوستان میں اس کو بلکل استعمال کرنے سے انکار کر دی تمام لوگ اسے کہا کہ ہم بلکل بائیکارٹ کریں گے ہم ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ قید کیا گیا جب انہوں نے لوگوں کے درمیانی باتیں چھڑی تو ان کو انگریزی حکومت نے دوبارہ سے قید کیا آپ نے لوگوں کو سرکاری ٹیکس ادا کرنے کی تلقین کی اور ستیہ گرہ یعنی کی پور امن تحریک شروع کی تو انہوں نے لوگوں کو سمجھائے کہ سرکار کی جو ٹیکس آپ پہ سرکار کی طرف سے ہے وہ آپ جو ہے کہ ادا کریں اور اس کے بعد میں ایک ستیہ گرہ یعنی کی پور امن تحریک انگریزوں کی خلاف انہوں نے شروع کر دی ہزاروں کی تعداد میں لوگ قائد ہوئے یہاں تک کی جیلو میں تل درنے کی جگہ بھی نہ رہی مجبوراں سرکار کو جھکنا پڑا اور اکتیس عیسوی میں گاندی اروین ماہیدے تیہ ہوا جس کی رو سے سیاسی کشم کش کے باب میں ہندوستان کی حقوق تسلیم کر لیا گئے تو جب ہزاروں کی تعداد میں جو ہے کہ لوگ قید ہوئے یہاں تک کہ جیلو میں تل یعنی بلکل تھوڑی سی جگہ بھی باقی نہ رہی وہاں پہ جیلو میں تو مجبوراں جو انگریزی سرکار ہے ان کو انیس سو اکتیس عیسوی میں گاندی اروین ماہیدے پہ دستخط کرنے پڑے اور جو ہندوستان کے لوگوں کی جو حقوق تھے اور جو ان کے اپنے مطالبے تھے ان کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہندو سماج میں نشلی ذات کے لوگوں میں چھوٹ چھات کے لانت قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی جس کے سبب ان کے بچوں کو اونچی ذات کے بچوں کے ساتھ پڑھنے کی ممانت تھی اس طرح ان کو کون سے خود پانی برنے یہاں تک کہ مندیروں میں پوجہ پارٹ کرنے اور داخل ہونے پر بھی پابندی آئی تھی ان کو چھونا بھی پاب سمجھا جاتا تھا گاندی جی نے اس چھوٹ چھات کے خلاف تحریک چلائی تو کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں جو ہے کہ زیادہ تعداد میں ہندو لوگ رہتے ہیں تو ان کے بیچ میں ذات پات کا بہت زیادہ جو ہے کہ اس میں اکتناو رہتا ہے ہندو جو ہیں وہ نشلی ذات کے لوگوں کو چھوٹ چھات یہاں پہ شروع سے چھوٹ چھات یعنی نشلی ذات کے لوگ تھے ان کے ساتھ بلکل ٹیچ بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے جس کے سبب ان کے بچوں کو ایک تو وہ تعلیم سے بھی پرے رہتے تھے ان کو پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا ان کو ممانت تھی بلکل اس طرح ان کو کون جہاں سے وہ پانی بڑھتے تھے وہاں پہ بھی ان کو پانی بنی کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کی مندیروں میں پوجہ کرنے کے لئے بھی ان کو وہاں پہ وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جو باقی مطلب جو بڑی ذات کے لوگ ہوتے تھے نشلی ذات کے لوگوں کو اتنی راحت نہیں حاصل تھی جتنی کی اونچی ذات کے لوگوں کو ان کو چھونا بھی پاپ سمجھ جاتا تھا گاندی جی نے چھوٹ چھات کے خلاف ایک تحریک چلائی آپ کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسام باللحاظ مذہب و ملت رنگ و ذات برابر ہیں تو گاندی جی سمجھتے تھے کہ چاہے ہندوستان میں جس بھی چاہے رنگ روپ سے ذات پات سے جو بھی انسان لیکن انسان تمام سب ہی ہندوستانی ہیں تو سب جو ہیں ہم ایک ہیں وہ بالکل چھوٹ چھات کے خلاف تھے مذہب کے بیر کو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے تو تمام کی تمام آپس میں بائی ہیں تو آپ جو کہتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے آپ نے اچھوٹ بائیوں کو غلے لگایا اور بنگیوں کی آبادی میں قیام کیا تو وہ جو کہتے تھے لوگوں سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے یعنی کہ انہوں نے اچھوٹ جن کو کی چھونا بھی وہ پاپ سمجھ دیتے ہیں ہندو لوگ ہندو لوگ تو ان کو بھی انہوں نے گلے لگایا اور بنگیوں کی آبادی میں قیام کیا بنگی وہاں پہ اچھوٹ ہوتے تھے جو کہ نشلی ذات کے لوگ تھے ان کو بھی ان کے آبادی میں قیام کیا تو ان کے درمیان میں وہ رہنے لگے حق پسندوں نے آپ کی کوشش سے متاثر ہو کر ہری جنوب پر مندروں اور مدرسوں کے دروازے کھول دئیے تو حق پسندوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے کوشش کی تو اس کے بعد میں جو ہری جنھ تھے جو کہ نشلی ذات کے لوگ تھے ان کے لئے مندروں اور مدرسوں کے دروازے بھی کھول دئی گئے تو کون سے پانی برنے کی اجازت دی گئی ہسپیٹالوں میں ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا گیا یعنی کہ ان میں کوئی بھی فرق نہیں تھا جہاں وہ چاہتے جس ہسپیٹل میں جانا چاہتے تھے جس کوئے پہ وہ پانی بڑھنا چاہتے تھے جس سکول میں وہ پڑھنا چاہتے تھے نسلیزاد کے لوگوں اب پڑھ سکتے تھے مدرسوں میں دوسرے ہندو بچوں کے ساتھ ہری جن بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی اس طرح گاندی جی نے برابری اور برادری کی بنیاد پر ہندو سماج میں نئے دور کا آگاز کیا تو انہوں نے جب یہ بیر ہٹا دی تو ہندوستان میں ایک نئے دور یعنی نئے زمانے کا آگاز ہوتا ہے شکریہ